اکل مند کون ہے؟ اکل مند کون ہے اللہ فرما رہے ہیں؟ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامُ وَقْرُودَهُمْ وَعَلَى جِنُوبِهِمْ وَيَتَفَتْفُرُنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضِ اکل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں تفصیل نہیں بتا ہوں لیکن کھڑے ذکر کر رہے ہیں لیتے ذکر کر رہے ہیں اور بیٹھے ذکر کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں یہ اکل مند کہتے ہوئے بھائی اکل مند کہتے ہوئے اس کی تفصیل ہے جلدی جلدی بتا دوں گا ٹرین کہیں چیز دھوڑے گی تو سمالنا آپ کا کام ہے دھیان سے استخبار کرتے ہوئے بیان سننا ہے الحمدللہ عزت والا کا یہ غلام کی عادت ہے کہ اپنا بیان ہو یا شیط کے پاس جانا ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور بندے سے معافی مانگنا جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں لیکن جس کا حد مارا ہو تو آپ کو حافظ کرنا کوئے لیکن بھائی مضمون کہیں در ادھر نہ چلا جائے اس لئے آپ ذکر لکھنا مضمون جائے پکڑ لینا اس کو پکڑوں گے کیسے آپ مضمون ہیں تو اکل مند وہ ہے جو ایک ذکر جو ہے کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیتے جنبی جلدی مسجد کے اندر مائنس لائرنگ کرتی پلس نہیں کی روشنی نہیں آئے گی پلس کے ساتھ مائنس ضروری ہے پلس ذکر کھڑے بیٹھے لیتے کرتے ہیں تلاوت نماز روزہ زکاة حج عمرہ یہ پلس ذکر ہو گیا اور مائنس یہ کہ گھنا نہیں کرنا اور گھناوں میں سب سے بڑا گھنا بطنظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کی فکر کرنا سب یہ اکل مند کہلائے جائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں زمین آسمان میں غور کرتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو لیکن اللہ کی ذات میں ذکر مت کرنا اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جو دین کے دشمن ہے جن کے دماغ میں گوبڑ بڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب زلزلہ کیلئے آتا ہے کہ نیکے پلیٹے ہیں وہ جب کھسکتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے پلیٹے تم کھسکاتے ہو کیا یہ ذکر کرتے ہیں میرے دوستوں زلزلہ جو آیا آپ اور ہمیں یہ مراغبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا ملک ملا ہے ہمیں نیا گھر ملا ہے ہمیں نیا کاروبار ملا ہے ہمیں نئی زندے بھی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں اکلمن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں گندم نے شیخ میں دنیا دار چلا جائے سائنٹسٹ کلا جائے اللہ والا چلا جائے وہ سائنٹسٹ اپنی سائنٹس کلا جائے گا اور اللہ والا گندم کے دانوں کو دیکھ دیکھ کر سوچنا ہوگا کہ اللہ آپ کی کیا دھزرت ہے کہ اس گندم کے ستی دانے میں کوئی عالم چھپا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہے کوئی انجینئر چھپا ہوا ہے ان کے اللہ والوں کی نظریں وہاں جاتی ہیں کہ یہ گندم کٹ کر جائے گا اور پیسہ جائے گا اس سے روٹی بنے گی روٹی سے خون بنے گا خون سے نتفہ ناپاد بنے گا اور پھر گندا خون گندے فانی سے اللہ تعالی انسان کو وجود بخشیں گے اور اس کو اللہ تعالی وجود بخشیں گے کسی کو بادشاہ بناتے ہیں کسی کو صدر بناتے ہیں کسی کو صدر بنا کر پھر گھراتے ہیں کسی کو بادشاہ بنا کر اتنی محنتوں کے بعد کسی کو گھراتے ہیں کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں کسی کو انجینئر بناتے ہیں یہ دماغ چلتا ہے یہ ہے اقلم کہ ہمارے تک رزق ہم پورے دنیا میں ہم بکرے ہوئے تھے پورے دنیا میں ہم بکرے ہوئے تھے یہ غور کرتے ہیں سنتے بھی جائیں پہلے ساتھ ساتھ حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کے سنتے رہیے گا حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ ارشاد نکل کرتے ہیں بہت ہی غور کرنی کی بات ہے حضرت کی بات ہے ہمارے دوست اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ روڈوں پر نکل آئے عورتیں بوڑے مرض جوان بچے کسی کو زیور چھوڑیاں سونا گولڈ ڈائمنڈ دھیا پیتا لینے کی پرست نہیں تھی سب روڈوں پر سے ہمارے وہ دوست بھی باہر سے گھر گئے عورتیں جب بعد میں چلی گئی کریں یہ بھی گھر گئے مجھے ہم نے روڈے سے بتایا کہ پانچ منٹ کے بعد گانے اور نات اور ٹی وی شروع ہو گئے یہ اس بار سمجھ آیا کہ قیامت کیا ہوگی سمجھ ہلکا تھا بھورا تو نہیں سمجھ سکتے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے ادھا زمان فطورت آسوان گر پڑے گا وَإِذَلْكَوَاكِبُنْتَحَرَت ستاری جڑ پڑیں گے یہ جتنی بڑی بلڈنگ ہیں دبائی کے دوست کا خونہ ہے آپ سوچو کہ پاکستان افغانستان ایران اور دبائی ابو زعبی آج بھی پونکتا کے ریاض سعودی عرب اور عمان اور کتنے ملکوں ستھ اس زمین کو کتنے ہلایا کیا طاقت ہے ایک دو سو گزدہ گھر پانچ ہزار آدمی مل کر ہلا کر دکھائیں گرا پانچ ہزار نہیں دس ہزار مل کر ہلا کر دکھائیں اور دبائی کے اندر ہمارے دو چھتیس میں فلور پر کام کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ باقیتہ بلڈنگ دائیں بائیں جھوم رہی تھی کس نے بلڈنگ کو ہلایا ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہے ہیں وہی کیبل وہی ننگا ناش وہی فلمیں وہی کانے وہی ماباب کے نا فرمانی وہی حرام مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑی اگر بڑی تو فجر میں بڑی فون پر خون آ رہے ہیں کہ ہمیں شاہ کرنا چاہیے ہمیں ماں بھی ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہلکی ناراض کی بلکل ہلکی ناراض کی دکھائی ہے کہ ہم سدھر جائیں سچی توبہ کریں ہم ذرا حضیف پاک سننا تو اور نبوت پر ایمان پڑ جائے گا کہ واقعی یہ کلام نبوت بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہے حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی تباہی نازل ہوگی جب ان میں بہائنی لانتان عام ہو جائے مرد رشنی لباس پہننے لگیں گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں موبائل کے اندر ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں گھر گھر میں گانا پہلے تھا جو ہمارے دوست جو کہہ رہے تھے میں نے فٹو نہیں کیچا پھر اس کے اندر تصویریں نکلیں اور جو تصویروں کے بعد نکلا بڑی عمر والے کے وہ میں ممبر پر بتا نہیں سکتا کہ کیا نکلا لیکن ہمارے دوستوں نے یہ بات بتا ہی نہیں سچی توبہ کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمیں ہم سب کو عطا فرمائیں شرابیں پینے لگیں مرد مردوں سے عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگیں یہ میرے شیخ کا مضمون ہے لڑکوں سے احضیات کا عمرت کا ابھی لڑکے کو دائے طرف بھیج دیا بائیں طرف بھیج دیا کیوں یہ حدیث مضمون پڑھ کے سنا رہا ہوں پچاس برس پہلے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ عزت مولانا شاہکیم محمد اختر صاحب عامد برکاتم نے فرمایا تھا کہ میں اریانی بے حیائی پاشی کا سہلاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں فرمایا میرا کتنا مزاق اڑا ہے میں یہی بیان کروں گا جس کو سو دبا غرض اور نظر کی حفاظت کا بیان سنیں قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نام محرم عورت کو دیکھنا عام کا زنا ہے شرعی عزر کے بغیر بات کرنا زبان کا زنا ہے شرعی عزر کے بغیر سننا تان کا زنا ہے ہاتھ نڑکی کو ٹچ کرنا ہاتھ زنا ہے ان کے پاس جانا پیر زنا ہے زنا کے مجموعے سے اللہ تعالی خاص زیار کریں بڑی تبھائی ہوگی شرابیں پینے لگیں گے گانے سننے لگیں پہلے بتاتا جنوں یہ تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے فرمایا عزر والا نے کہ آج گانا بجانا جانا وہ گر مردے کا گھر کھمجا جاتا ہے حضور صلی اللہ مردے اشار فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے گانا بچانے مٹانے کے لئے پیدا کیا ہے لیکن آج وہی کلمہ اور دور شریف پڑھنے والے میوزک کی تعلیم و تربیت کے لئے دکانے کھولے بیٹھے ہیں جہاں لڑکیاں آکر میوزک بچانا سیکھتی ہیں پیغمبر جس کام کو مٹانے کے لئے پیدا کیا ہو اللہ نے جس کام کو مٹانے کے لئے اس کام کو امت زندہ اور جاری کرنے کی فکر کریں تو بتاؤ کہ نبی کی مخالفت پر عذاب کا مستحق ہے یا نہیں ہے جبکہ بیٹیاں گانا سیکھ رہی ہیں موسیقی سیکھ رہی ہیں بتایا تھا پچھلے جمعہ آج کو کہ میں دبائی سے دمیرات کو یہ آیا تھا تو وہ بھوڑے چک نے بتایا کہ دس برد کی میری بوتی ناج اور گانا سیکھ رہی ہے جب میں نے بیٹے سے پوچھا کیوں کار کمبل سری نہیں ہے تو نکالو لیکن نہیں نکالا انہوں نے بیٹیاں کو جو ناج دکھائے کہ وہ کیا عورت ہوگی آج مسلمان کی بیٹیاں کم عمر میں ناج سیکھ رہی ہیں گانا سیکھ رہی ہیں پڑھائی ضروری ہے جہاں ایڈمیشن شروع ہوئے پاگل ہو جاتے ہیں پاگل کہ کونس سکون میں داخل کرائے جائے جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جہاں میرا اور بیٹی کو رابیہ بطریہ اور اللہ والا بناتے تم ان کو اس سکول میں ڈالتے جہاں رب کی تعلیم محبت کی دکھائی جاتی ہے جہاں ماباپ اور اللہ والے اور دین کی نعمت ہیں اور دین کے احتامات اور اخلاق اور گناہوں سے نفرش دکھائی جاتی ہو تاکہ بچپن سے بچے کے رگ رگ میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کی پیار ہو اللہ کی فرما برداری ہو پھر اوپر سے ماباپ بھی محنت کریں اسکول تو داخل کرایا ہے اسلامی اسکول میں اور جا رہے ہیں مقلود دعوتوں میں گانے لگے ہوئے ہیں موسیقی لگی گی یہ فردہ ہے بچے تو شکارت ہوں گے دو مسائل کا یہ کون طریقہ ہے کہ بیٹیاں پینٹ پہنے شرٹ پہنے یہ بہت نیندہ اسکول ہے باہر کی کمپنی کا اسکول ہے جہاں بیٹیوں کو پینٹ پہنانا ضرور ہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی لانت برسے جس بیٹیوں کو ناز کانا پینٹ شرٹ پہنائیں شرٹ ناز تک پہنی ہوگی اور بے پردہ دھوم رہی ہوگی اس بیٹی سے کیا طبق کرتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ ماباں کی گردن پکڑی جائے گی ان بیٹیوں کو بچپن سے معلوم کا پینٹ پہنائے تھے تم نے پینٹ پہنائی پڑھائی ہوں عورتیں ہی ہوں پڑھاؤ ڈاکٹر بناو انسلیر بناو اللہ وارہ بناو جب اللہ وارے بنیں گے کوئی بدماشی کالیج انہیں سنے پھر نہیں کریں گے جس کو دیکھو جانے کس گناہ کی تضا مل رہی ہے ارے صاحب میرے بندش ہو گئی ہے ارے بھائی سارے گناہی تو ہیں بدنظری گانا بجانا عام ہو رہا ہے کوئی ریڈیو سے گانے سن رہا ہے کوئی ایف ایم سے سن رہا ہے کوئی موبائل سے سن رہا ہے کوئی ٹی وی پر سن رہا ہے کوئی لیپٹ اپ پر سن رہا ہے حالانکہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے اور زنا کا سب سے بڑا سبب ہے یہ دانا بجانا اسلام یہ سلام زبردست اور پرانی شادش ہے نہیں نہیں یہ جس وقت قرآن پر ناظر ہو رہا تھا اس وقت کچھ کافروں نے کچھ رڑکوں کو گانے کے خریدا اور ان کے سرداروں نے اعلان کیا کہ دیکھو قریش مکہ ہنی لوگوں میں قرآن پر ناظر ہیں آج میرے اوپر ناظر گانے کی لئے کہنے آج میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہاں مجھ جاؤ وہاں پر کوئی مزا نہیں وہاں پر جنت کی لالج اور دوزق کا خوف ہے ہمارے پاس آؤ جہاں دوزق کی بات ہی نہیں ہے گانا سنو اور شراب مخت ملتی ہے آج کتنے لوگ نے توبہ کر بتایا کہ ہمارے دوزق کے بات شراب مخت دیتے تھے ہمیں بھولاتے تھے ہم جاتے تھے مخت شراب ایمان مخت کا نہیں اللہ معلوس تفسیر علمانی میں اس آیت کے زیر میں لکھا ہے بعض لوگ دانہ بجانے والیوں کو خریدتے ہیں ان سے گانا سنتے ہیں شراب مخت میں پلاتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ کی باتیں مد سنو گانا سنو شراب بھی ہمارے پاس مزے کرو کھانا بھی مفت کاؤ تو معلوم ہوا کہ یہ چودہ سو برس پہلے کی سازش تھی جو کافروں کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور آج مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گا رہی ہے دروازے کے سامنے ہی میزک کے دکان کھولی ہوئی ہے جگہ جگہ باقیدہ سبت پڑھایا جاتا ہے باقیدہ ناچ دکھایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو چہرہ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ وآلہ سے ملتی تھی خلف راشدین کے بعد کھنی کا درجہ ہے فرماتے کہ آیت گانا بجانے سننے کے حرام ہونے میں نازل بھی گانا بجانا سننا یہ سب حرام ہے اگر کوئی کہے کہ سب حقیاء لوگ بھی تو اشار سنتے ہیں تو گانا کہنا جائز نہیں کیونکہ اس کی چار شرائط ہیں جس میں سب پہلی چرد یہ کہ موسیقی نہ ہو یہاں جو اشار ہوتے کہ موسیقی ہوتی ہے اور مرد عورت الک ہو اور اشار پڑھنے والا لڑکا نہ ہو جس قدرقی داری موشنی آئی اور عورت نہ ہو سب شرائط پر عمل ہے پیسوں پر لینڈ نہیں ہے اور اشار کے اندر کوئی غیر شرائی اور شرک والے جملے نہیں ہیں تو فرمایا کہ آج کل گانا بجانے کی بہت بڑی لانت عام ہو رہی ہے گانے سے زنات کا مادہ پیدا ہوتا ہے حضرت عبداللہ احمد مسعود رضی اللہ تعالی صحابی ہیں فرماتے ہیں گانا زنات کا منطر ہے جو کوئی بھی گانا سنے گا اس کے زنات کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہو جائیں گے ایک حدیث سنا دی دوسری حضرت 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 رضی اللہ تعالی عنہ حضرت روایت کرتے ہیں جب میری امت شراب کو مشروب کے نام سے سوچ کو منافع کے نام سے اور رشوت کے تنفے کے نام سے حلال کرے گی اور مال زکاة سے تجارت کرنے لگے گی تو یہ ان کے حلاقت کا وقت ہوگا گناہوں کی زیادتی اور ترقی کے سبب سنتے جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ اس امت میں خاص نوعیت کے چار فتنے ہوں گے ان میں آخری بہت عبرت کی بات ہے آخری سب سے بڑا فتنہ رابو رنگ اور گانا وجانا ہوگا اس کے اندازہ لگا لیں قیامت قریب ہے یا نہیں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنے شکلیں بگڑنے اور آتمان سے پتر برسنے کا عذاب نازل ہوگا کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی اسلام کب ہوگا بڑی عضرت کی بات ہے فرمایا جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں اڑائی جائیں کیا یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو ایک ہی بستی کے ساتھ حلاق کر دو اس لئے کہ جب یہاں میری نافرمانی ہو رہی تھی تو اس کی پشویشانی پر شکن تک نہیں آئی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک شخص عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حتمت میں آذر ہوئے اس شخص نے عرض کیا کہ اے ہماری ماں ہم سے زلزلے کے متعلق ہی بات کہیے ہماری ماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو مباہ پیس کی طرح کرنے لگیں اور شرابیں بھیلے لگیں اور دھولک سارنگی بجانے لگیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا خیلہ ڈال اگر توبہ کر لی اور باز آگئے تو خیر ورنہ اس سرکشی کا متقضی یہ ہے کہ ان پر امارتیں گرا دی جائیں ان پر امارتیں گرا دی جائیں تو یہ غور کرنے کا وقت ہے کہ یہ کیا ہوا یہ چند سیکنڈ میں اگر یہ کچھ اور بڑھ جاتا تو پھر کیا ہوتا اس میں غور کرنے کی بات ہے سچی توبہ کریں ایک مکی داڑی رکھ لیں سامنے دائیں مائیں موچیں ساف جس کو ستا ہے معافی مانگ لیں دیکھو تمہارا گہرہ دوست کون ہے ہر اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا حضور صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ